ہمید ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں ہم چپٹر نمبر 5 ایکسرسائید 5A کا کوشن نمبر 3 آج کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ کوششن ہے ہمیں ایک نمبر دیا گیا ہم نے اس کے بارے میں بتانا ہے کیا وہ پرفیکٹ سکیر ہے یا نہیں پرفیکٹ سکیر کا بیٹا کل جو ہم نے لیکچر کیا تھا اسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی نمبر اس کے فیکٹرز فائنڈ کیے جائیں اگر وہ فیکٹرز تمام فیکٹرز کی پاور ایمل نمبر آجائے تو ہم کہیں گے کہ وہ نمبر جب وہ پرفیکٹ سکیر ہے ادر وائز نہیں ہو سکتا اب دیکھیں بیٹا 529 ہے 529 کی سب سے پہلے ہم نے فیکٹرزیشن فائنڈ کر لینا ٹھیک ہے فیکٹرزیشن کرتے ہیں 529 بیٹا یہ ایسا نمبر ہے جو کسی پرائیم نمبر کا سکیر ہے پرائیم نمبر ہے 23 23 کے علاوہ اسے کوئی نمبر دوائیڈ نہیں کرتا تو 23 پہ اسے دوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر 23 ہی جائے گا اگر 23 جائے گا 23 پہ جائے گا تو بان آجائے گا ٹھیک ہے اب 529 کس کی ایک بول آگئے 23 ملٹیپلائے بار 23 اس کا ہم لکھ سکتے ہیں 23 کا سکیر ٹھیک ہے تو it means so 529 is پرفیکٹ سکیر اس نے کہا بتائیں یہ نمبر پرفیکٹ سکیر ہے یعنی identify ہم نے یہ جتنے نمبر دینے identify کرنا ہے اب ہمارے پاس آگیا 1000 اس سے آپ کو زیادہ clear پتا جائے گا 1000 کی بیٹا پرائیم فیکٹ پرائیم فیکٹ پریزیشن کا بتا ہے نا بیٹا کس طرح کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا پرائیم نمبر سٹارڈ کرتے ہیں سب سے چھوٹا پرائیم نمبر کیا ہے 2 اس سے بڑا 3 اس سے بڑا 5 پہلے اس نمبر کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے اگر تو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم 3 پر موگ کریں گے اگر 3 سے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا پھر 5 پر یہ نوڈ ڈائیکٹ آپ 5 پر موگ کر جائیں یہ نمبر 2 پر بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے 5 پر بھی لیکن پرائیم فیکٹ ریزیشن ہوتی ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے نمبر پر ڈیوائیڈ کریں گے تو کسی بھی نمبر کا 2 پر ڈیوائیڈ ہونے کا مددہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نمبر کے لازٹ پر 0 یہ ایسا نمبر آجا ہے جو 2 کا ملٹیپل ہو تو وہ نمبر 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہوتا ہے تو دیکھیں 0 آگا میں یہ 2 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو دیکھیں 2 2 5s are 10 اور یہ دونوں 0 ویسے ہی آجا ہوں اگر کسی نمبر کے لازٹ پر 0 ہے تو یہ 2 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 2s are 4 5 نہیں ہے لیکن 4 آگیا 5 minus 4 کریں گے کیا بچتا ہے 1 وہ 1 اس نیکسٹ ڈیجٹ کے left side پر جا کے لگتا ہے مطلب یہ 0 پڑھا ہے نا اس کے ساتھ اس کا جو 1 ہے اس 0 کے یہاں پر لگے گا جا کے تو یہ کیا جگہ ہے 10 2 5s are 10 اوکے یہ ختم ہو گیا اور اگلا 0 ویسے ہوتر آئے گا نیکسٹ پیل نمبر کے لازٹ پر 0 ہے تو یہ 2 پر ڈیویزیبل ہے 2 1 is 2 2 2s are 4 یہ 4 گیا 5 میں سے کیا بچا 1 وہ 1 ہی 0 کے ساتھ مل کے کیا جگہ 10 تو 2 5s are 10 اب دیکھیں میٹا یہ لازٹ پیجٹ جو ہے یہ 0 نہیں ہے اور نہ ہی یہ نمبر 2 کا منٹیبل ہے it means یہ نمبر 2 پر ڈیویزیبل نہیں ہے پھر ہم 3 پر دیکھتے ہیں دیکھیں جی 3 پر ڈیوائے گا 3 4s are 12 3 اب 3 تو 5 پر ڈیوائیڈ ہی نہیں کرتا اس کے نیسٹ بھی کوئی ڈیجن نہیں it means یہ 3 پر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا نیسٹ 5 پر دیکھتے ہیں 5 پر یہ نمبر کب ڈیوائیڈ ہوگا اگر نمبر کے لازٹ پر 0 یا 5 آجائے تو وہ نمبر 5 پر ڈیویزیبل ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے لازٹ پر 5 آگیا it means یہ 5 پر ڈیویزیبل ہے 5 2s are 10 تو 12 میں سے 10 نے کیا بچا 2 2 2 is 5 کے لیفٹ سائیڈ پر جا کے لے گا تو کیا آجائے گا 25 2 5 5s are 25 again 5 5s are 25 5 1 is 25 جب تک 1 نہیں آجتا تب تک ہم اس کی جان نہیں چھوڑ نی ٹھیک ہے نا تو یہ 1 آگیا it means اس کا آنسر یہ والے elements آئے تو 1000 کس کے ایک وال آگیا 2 multiply by 2 multiply by 2 3 دفع 2 آیا تو کیا ہو جائے گا 2 کی پاور 3 multiply by 5 5 5 5 کتنی دفع آیا 3 5 کی پاور 3 تو بیٹا دیکھیں اس کی تو پاور آگی 3 3 is an odd number ہم نے کا perfect square تب ہوگا جب پاور even number ہوگی جس طرح یہ بھی یہاں پر ہے تو it means so proper wording رکھتے ہیں power is old so 1000 is not perfect square اس کے ساتھ بھی بٹا آپ ادھر add کر لیں power is even so 529 is our perfect square ٹھیک ہے power even ہے تو یہ perfect square ہے power ڈا تو یہ perfect square نہیں ہے ٹھیک ہے پہ ڈا clear ہوگی ہی بات اب یہ نمبر دیکھتے ہیں کیا یہ perfect square ہے یا نہیں اس کی prime factorization کرنی start کر جاتے ہیں 15625 دیکھیں بیٹا last digit جو ہے 5 5 ہے 5 12 2 visible نہیں means یہ پورا number 2 visible نہیں یہ 3 پر ڈیویزیبل ہوا تو یہ پورا نمبر 3 پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور اثر ویز نہیں دیکھیں 19 جو 3 کا ملٹیپل نہیں ہے یہ نمبر 3 پر بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اب نیکسٹ ہمارا پرائیم نمبر 2 پر بھی نہیں ہوا 3 پر بھی نیکس پر نمبر ہے 5 اگر کسی نمبر کے لاس پر بھی میں نے آپ کے در بتایا تھا لاس پر 0 آجائے یا 5 آجائے تو وہ نمبر 5 پر ڈیویزیبل ہوتا ہے دیکھیں 5 پر کتا ہے 5 3s are 15 اگلا نمبر 6 5 1 is 5 6 میں سے 5 کے کیا بچا 1 وہ 1 is 2 کے left side پر آ جائے گا کیا بچا 12 5 2s are 10 10 is 12 میں سے کتنا بچا 2 وہ 2 is 5 کے left پر آ پر لگ جائے گا 25 5 5s are 25 is it ok دوبارہ دیکھ لیں 5 3s are 15 5 1 is 5 اس کا 1 جو ہے وہ 12 بن گیا اس کا 5 2s are 10 12 میں سے 10 میں 2 بچا وہ 2 is 5 کے ساتھ مل کے 25 ہو گیا 5 5s are 25 again last پر 5 ہے تو یہ نمبر 5 پر ڈیویزیبل ہے 5 5 6 are 30 ٹھیک ہے 31 میں سے ہم 30 تک 5 6s are 30 1 کہہ رہی آیا ہے وہ 2 کے ساتھ مل کے 12 ہو گیا 5 2s are 10 12 میں سے 10 گے 2 رہا وہ 2 is 5 کے ساتھ مل گیا کیا اگر 25 5 5s are 25 again 5 پر ڈیویزیبل کیونکہ last number 5 ہے تو یہ 5 پر ڈیویزیبل ہے 5 1 is 5 6 میں سے 5 گیا کیا بچا 1 وہ 1 2 کے ساتھ مل کے کیا دیکھا 12 5 2s are 10 وہ 10 12 میں سے 2 گے ہمارے پاس بچا 12 میں سے 10 گے ہمارے پاس بچا 2 2 is 5 کے ساتھ مل کے 25 ہو گا تو 5 5s are 25 again 5 2s are 10 ٹھیک ہے 12 میں سے 10 گے کیا بچا 2 وہ 2 is 5 سے مل کے 25 5 5s are 25 5 5 5 is 25 5 1 is 5 تو یہ ہمارا کس کے لئے پھول ہے 5 6 2 5 is equal to دیکھیں بیٹا 5 یا ایسا 5 دینیا ٹائمز ہے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 & 6 تو اسے لکھ سکتا ہے 5 کی پاور 6 ٹھیک ہے نا لکھ سکتا ہے 5 کی پاور 6 6 6 is an even number کیونکہ یہ 2 پہ ڈیبائے 2 3s are 6 پاور پاور اور ہے تو ہم نے کہا دیا it is not perfect square یہاں پر پھر پاور ایوہن ہے تو ہم نے کہا it is perfect square is it ok اب ایٹا اگر فرم کریں یہاں پر آلتا 2 کی پاور 4 اور 5 کی پاور 3 2 کی پاور 4 تو even number ہے لیکن 5 کی پاور 3 اور نمبر ہے تو پھر بھی یہ perfect square نہیں ہونا تھا اگر یہاں پر آلتا 2 کی پاور 4 5 کی پاور 4 تو دونوں کی پاور ایوہن ہے تو ہم نے کہا دینا تھا yes it is perfect square اچھا بیٹا ایک اور بات آپ لوگوں نے اس کو اس طرح نہیں لکھنا 5 کی power 6 نہیں آپ ہم نے کیونکہ perfect square کے بارے میں بتانا ہے تو ہم اس کو square میں split کرتے ہیں square میں split کیسے کرتے ہیں دیکھیں 5 کی power 2 5 کی power 2 5 کی power 2 ٹھیک ہے دیکھیں 6 کے نا total ٹوٹل ہم نے 5 کی power 2 5 کی power 2 5 کی power 2 جب power ساری لکھ لکھتے ہیں پھر آپ آپ کیا کہتے ہیں بیسیس کو آپ سے ملٹیپلا کر لیں 5 5 is 25 25 انٹو 5 ہوتا ہے 1 25 تو ہول کی پاور 2 لکھنے تو یہ نمبر جو ہے یہ 125 کا سکریر ہے یہ نمبر جو ہے یہ 125 کا سکریر ہے is it okay بیٹا یہ تھوڑا سا سمجھ بہت آسان کوششن ہے تھوڑا سا نمتی ہوتا ہے اب اس کے بیٹا جو رمیننگ پارٹس ہیں وہ آپ لوگ ایزا ہوم برگ کریں گے ریمیننگ پارٹس آپ کے یہ A,B اور F میں نے کروا دیا تو آپ کا ہوم برگ کدر منچن کر دیتا آپ کے ہوم برگ میں ہوں گے کوششن نمبر تھری کے پارٹس A,B میں نے کر دیا C,D اور E آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا آج کے لیے آپ کا صرف اتنے کام تھا آج آفیس